بھوشن جویلرز جلہ شملا کی سب سے اونچی چوٹی چودھار کے چرنوں اور بیجٹ مہاراج کی آنچل میں بسے سرین میں دسمبر کی کڑکتی تھنڈ میں دو پریواروں کو کھلے آسمان تلے رہنے کو مجبور ہونا پڑا دراصل شنیوار کی دیر رات ڈیڑھ بجے اچانک لگی آگ نے دلیپ سنگھ و سریندر کمار کی عمر بھر کی جمع پونجی اور چار کمروں کو راکھ کر دیا اس بارے میں دلیپ سنگھ نے اپنے دکھ کو دیوے ہماتل کے ساتھ ساجہ کرتے ہوئے کہا کہ بجلی کے شورٹ سرکٹ کے کارن ان کے گھر میں آگ لگ گئی حالانکہ ستھانی جنتہ وہ اگنی شمن واہن کے سہیوگ سے آگ کو بجھا دیا گیا لیکن تب تک کافی دیر ہو چکی تھی ان کے پاس شریر پر پہنے گئے کپڑوں کے سیوہ کچھ نہیں بچ پایا وہیں دلیپ سنگھ نے کہا کہ انہیں چنتہ ستا رہی ہے کہ سریندر کی کڑکتی تھنڈ میں کھولے آسمان تلے بینا گھر کے کیسے زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھائیں گے پر بھاویت پریواروں نے سمیں رہتے سرکار سے اچت سہیوگ کی گوہار لگائی ہے پریواروں نے بھاویت پریواروں نے پانچ جار روپیہ دیا گیا دیو ہی مطل ویب ٹی وی کے لیے چوپال سے راجیندر سنگھ تیاغی کی ریپورٹ